السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ محرم الحرام میں یعنی جو مہینہ چل اللہ اس مہینے بہت سارے عمل کیے جاتے ہیں جیسے آپ کا تازیہ بنانا اور اسی طرح دوسرے اور بھی عمل ہیں مثلاً کھشڑا وغیرہ بنانا اور اسی طرح کسی بچے کا فقیر بنانا اور بھی بہت ساری چیزیں اور رسمیں جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں تو اس کا حکم کیا ہے یہ جائز ہیں ناجائز ہیں حرام ہیں سواب کا کام ہے کیا ہے تو میں آج آپ کو بگانے والا ہوں اور یہ کتاب میرے سامنے ہے جس کا نام ہے جنتی زیبر اور اس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث عبد المصطفی آدمی یہ جہاں نام لکھا ہوا ان کا اور آدمی بگ ڈیپو سے چھپی ہوئی ہے اور محمدی بگ ڈیپو سے یہ شاید تقسیم بغیرہ ہوئی ہے تو اس کے صفحہ نمبر ایک سو انیس پر صفحہ نمبر اس کا ایک سو انیس ہے اس کے صفحہ نمبر انیس پر محرم کی رسمیں یہ چپٹر ہے یعنی یوں کہہ لیں آپ انوان ہیں اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات ساتوی لائن کی اس کے یہاں سے ساتوی لائن سے یہاں پڑھیں گے کہ محرم کے مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے وہ آج آپ کو پڑھ کر بتائیں یعنی محرم کے مہینے میں جو بہت سی بدعاتیں اور خرافاتیں خرافاتی رسمیں چل پڑی ہیں وہ یقیناً ناجائز اور گناہ کے کام ہیں یعنی جو رسمیں ہوتی ہیں اور جو خرافات ہوتی ہیں وہ ناجائز اور کیا ہیں اور وہ بدعات کیا ہیں اور وہ ناجائز کام کیا ہے اور وہ گناہ کیا ہے وہ دیکھیں آپ یہاں لکھا ہے مثلاً ہر سل سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرش سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈوبو دینا یا زمین میں تفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یہ یقیناً حرام اور ناجائز ہے کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے ہے لیکن پھر بھی ہر سال مسلمان کر رہا ہے تو ان سے کروا کون رہا ہے کیوں کر رہے ہیں کیا یہ مسلمانوں والا عمل ہے جبکہ تمام ہی وہ علماء جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقتبہ فکر کے ہوں چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہوں اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہیں سے مانتے ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہوں چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہوں سارے منع کر رہے ہیں کہ یہ ناجائز و حرامت پھر کربا کون رہا ہے تو پھر کون سا کس کا عمل ہے یہ یقینا یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے اسلامیوں کا عمل نہیں ہے اگر لکھا اسی طرح کی دوسری بہت سی خرافات اور لغویات خرافات لغویات کیا مثلا دھول تاشے بجانا تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا سینوں کو یا ہاتھوں کو یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اشلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا تازیوں کے نیچے اپنے بچوں کو لٹانا تازیوں کی تازیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا جھگ جانا اب تو ایک نیا عمل شروع ہو گیا ہے اس کی آرتی اتاری جاتی ہے نیبو چڑائی جاتی ہیں اگربتی جڑائی جاتی ہیں تازیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں سرو اور سینوں پر ملنا اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کیلئے بھیق منگوانا وہ سبیل کے باستے ہیں سبیل کے باستے ہیں بچے بورا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں بہر حال اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کیلئے بھیق منگوانا بچوں یہ سارے حرام کام گنوائے جانے ہیں بچوں کو کربلا کا قاسد بنا کر اور ایک خاص قسم کا لباس پہنا کر ادھر ادھر دوڑاتے رہنا سوگ بنانے کے لیے خاص قسم کا کالے کالے رنگ کا یا سبز رنگ کے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں گریوان کھولے ہوئے یا گریوان پھاڑا کر گلی گلی بھاگے بھاگے پھرنا وغیرہ قسم قسم کی لغویات و خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور بھی ہیں جو اس میں سے حضرت میں چند شمال کرا دی ہیں اور بھی ہوں مسلمان جانے ہیں یہ سب ممنوع اور ناجائز ہیں اور یہ سب زمانہ جاہلیت اور رافضیوں کی نکالی ہوئی رسمیں جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے توبہ کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں کہتے ہیں اسی طرح تازیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا گھروں سے جاگتی ہیں اوپر چھتوں پر سے لٹک رہی ہوتی ہیں نیشے سے مرد گھور رہے ہوتے ہیں اوپر سے عورتیں لٹک رہی ہوتی ہیں کرکیوں پر سے لٹک رہی ہوتی ہیں اور مردوں کے مجموعہ میں جانا اور تازیوں کو جھگ جھگ کر سلام کرنا یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہیں حوالہ دیا انہوں نے فتح و عزیزیا و رسالہ تازیہ داری مصنف ہو آل حضرت و بہار شریعت ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں خرافات، بیدات، لغویات ناجائد اور حرام کاریاں ہیں جو آج مسلمان کرنا ہیں ہم مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اس سبق سے بھی اور آج کی اس کتاب کے ایک صفحہ پڑھ لینے کے بعد اچھے سے سمجھا جانا چاہیے کہ یہ کام مسلمان کر رہے ہیں یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے اور اس میں بعضی طور پر یہ لکھا ہوگا ہے یہ زمانہ جاہلیت کی خرافات ہیں اور رافضیوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے طبع کریں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں امید ہے آپ کے یہ بات اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والا طبقہ چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے دیوبندی ہو بریل بھی ہو یا کوئی اور ہو کوئی بھی اس کو جائز اور خلال نہیں سمجھتا ہے سب اس کو ناجائز کہتے ہیں تو آپ کے سمجھ آگئے ہوگا اچھے سے کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ